بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گا اور آپ کے کبوتر بھی خیریت سے ہوں گا ویورز ہماری امیشہ سے یہ خوش رہتی ہیں اسی طرح دو میں رہتے ہیں کہ آپ تک ایسے میڈسنز ایسے تجربات پہنچائے جائیں جن کا ریزرٹ 100% ہو نومبر کا پانی لگایا زبردست ریزرٹ ملا جس جس نے وہ پانی لگایا اس نے میسج کر کے کال کر کے بتایا بھی کہ یار اس پانی نے بڑا زبردست اثر کیا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بھی اپنی جونس ہے شوک کی شیئر کی کہ ہمارا کبوتر بھی کتنی لمبی پہ جا رہا ہے تین سے چار منٹ کبوتر لگا کے آ رہا ہے اور کئی ہواوں میں تو زیادہ ٹائم بھی لگا کے آ رہا ہے تو ماشاءاللہ کبوتر لمبی پہ جانے سٹارٹ ہو گئے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے گیم کرنے کو اور کھیل پانی لگانے کا تو میرے بھائی اب ہم نے اپنے کبوتر کی پرفارمنس کو اچھا کرنے کے لیے اس میں جو کمزوری آ چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اب ہم نے اپنے کبوتر کو چکناؤ لگانے ہوتی ہیں ہم نے اپنے کبوتر کے دماغ کو طاقت دینی ہوتی ہے پٹھوں کو طاقت دینی ہوتی ہے اس کے دل کو طاقت دینی ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ان سے ہے نا طاقت والی یہ چکناؤ سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں کئی دفعہ ہم لوگ لگاتے ہیں باجرے کا چکناؤ لیکن کئی دفعہ ہم لوگ لگاتے ہیں روٹی کا چکناؤ روٹی کے چکناؤں اس وجہ سے کئی دفعہ لگاتے ہیں مجبوری کے تحت کہ ہمارا کبوتر جو ہم کبوتروں کو چیز دینا چاہ رہے ہیں وہ باجرے کے چکناؤں میں صحیح طرح مکس نہیں ہوتی تو چیزیں بھی بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم چیز اپنے کبوتر کو دے رہے ہیں تھوڑی مقدار میں دے رہے ہیں زیادہ مقدار میں دے رہے ہیں یا جتنی مقدار اس کو چاہیے وہ ساری کی ساری اس کو کبوتر کو ملے باجرے کے چکناؤں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ زمین پر لگ جاتی ہے جس چیز میں آپ باجرے کا چکناؤں دیتے ہیں تو اس میں لگ جاتی ہے تو اس میں ایک میڈیسن کا بھی استعمال ہوتا ہے جو ہم نے کرنی ہے اور وہ باجرے کے چکناؤں میں استعمال ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن اب جو ہے ہم نے روٹی کا چکناؤں دینا ہے لیکن روٹی کی مقدار جو ہے آپ نے کم رکھنی ہے کم سے کم رکھنی ہے روٹی یہ نہیں کہ آپ کبوتر کا پیٹ بھرنا شروع کر دیں روٹی کے چکناؤ سے ایسے نہیں ہوتا آپ نے سمپل اپنے کبوتر کو دنہ ڈالنے چکناؤ ڈالنے جو روٹی کا چکناؤ ہوگا لیکن روٹی کی مقدار آپ نے کم رکھنی ہے روٹی بڑے سائز کی نہیں ہوگی روٹی چھوٹے سائز کی ہوگی جو جو چیزیں اس میں لگیں گی گی وہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور یہی چیزیں اپنے کبوتر کو لگانی ہے پھر آپ نے اپنے کبوتر کی پرفارمنس پر نظر رکھنی ہے کہ آپ کا کبوتر اس چکناؤ لگانے کے بعد کیسا پرفارمنس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چکناؤ لگانے کے بعد آپ کا کبوتر کی پرفارمنس میں بڑی ہی چینجنگ دیکھنا کو ملے گی بہت اچھی پرفارمنس ہو جائے گی جہاں کبوتر آپ کا چار منٹ پانچ منٹ لگا کے آ رہا ہے اس سے زیادہ ٹائم بھی لگانا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے اپنے کبوتر کی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے چکناؤ لگانے چکناؤ میں جو جو چیزیں استعمال ہو نہیں ہے نا میرے بھائی وہ یہ ہے یہ چیز ہے ستاور ٹھیک ہے جی یہ ہے ستاور ستاور کا یہ جو حصہ نا یہ تقریباً ہے دو انچ کے برابر یہ دو چکناؤ آپ کے کبوتر کو لگیں گے ٹھیک ہے جی دو چکناؤ لگیں گے ایک دن کے وقفے کے بعد ایک دن آپ نے چکناؤ لگانا ہے ایک دن کا ریسٹ دینا ہے ریسٹ مطلب کہ چکناؤ نہیں دینا اس کے بعد آپ نے کبوتر کو پھر سے یہی سیم چکناؤ لگانا ہے تو زبردست آپ کو ریزائٹ دیکھنے کو ملے گا ستاور کا دو انچ کا ٹکڑا ہم نے لے لیا سفید موسلی دو انچ کا ٹکڑا آپ نے لے لینا یہ سفید موسلی دو انچ کا آپ نے یہ بھی ٹکڑا لے لینا ہے ٹھیک ہو گیا جی دو انچ کا ٹکڑا پورا کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹے سا حصہ بھی اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے جی اور پھر آپ نے لینی ہے سبز علائچی سبز علائچی کے آپ نے دانے نکال لینے کالے دانے ہونے چاہیے بلکل دیکھ لینے آپ نے کالے دانے ہونے ایک براؤن دانے ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے دو لائچیوں کے آپ نے دانے اس میں چکناؤں میں استعمال کرنے ٹھیک ہے جی یہ دو دانے یہ لگ گئے دس حدد دخنی مرچ لے لیے اور تین حدد ہم نے اس میں لے لیا کالی مرچ یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دے گیا ٹھیک ہے جی اس میں ایک اسی چکناؤں میں ایک میڈیسن کا بھی استعمال ہونا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب میں چکناؤں بناتا ہوں اس کا ایک دفعہ آپ نے پاوڈر بنا لینا ہے میں پاوڈر بناتا ہوں پھر آپ سے میں مانگری بات کرتا ہوں لو جی ہمارا ستاور کالی مرچ دخنی مرچ اور سبز علائچی اور سفید موسلی اس کا پاوڈر ہمارا تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی سفید موسلی کا بھی پاوڈر تیار ہو چکا ہے لو جی میرے بھائی یہ پاوڈر ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جی تو ویورز یہ ہم نے لے لیا دیسی گھی ایک سے ڈیڑھ چمچ دیسی گھی ہے زیادہ آپ نے دیسی گھی بھی نہیں لینا ٹھیک ہے جی کیونکہ موسم ابھی اس حساب کا تھنڈا نہیں ہوا دیسی گھی ہم نے ہلکا سا بس ایک ٹچ دینا ہے ڈیڑھ چمچ اس میں دیسی گھی ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ زیادہ دیسی گھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے لے لیا اس کے بعد آپ نے جو یہ چیزوں کا پاوڈر بنایا ہوئے نا جی یہ اس میں آپ نے مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہماری جو سفید موسلی ستاور سبز لائچی کالی مرچ دکھنی مرچ یہ جی دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طریقے سے ہی آپ نے اس میں مکس کرنا ہے یہ مکس کرنے کے بعد آپ نے لے لینی ہے آپ نے روٹی زیادہ بڑی نہیں درمیانے سائز کی ہی روٹی لینی ہے آپ نے زیادہ روٹی استعمال نہیں کرنا ہے یہ روٹی ہے جی کچھ پک کی روٹی آپ نے بنا لینی ہے آپ نے یہ ساری چیز جو یہ دیسک ہی ہے نا یہ اس میں آپ نے اچھی طرح یوں مکس کر دینا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور چیز کا استعمال کرنا ہے وہ ہے خمیرہ مرورید ٹھیک ہے جی خمیرہ مرورید یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا انڈیا سے بھی ملے گا پاکستان سے بھی ملے گا اس کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہے سعودی عرب سے بھی مل جائے گا جو بھائی سعودی عرب میں دوبئی میں شوق کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بہ آسانی مل جائے گا یا آپ نے جناب اس میں استعمال کرنا ہے ایک چھوٹا چمچ چائے والا کبوتر کے دماغ کو طاقت دے گا کبوتر کے پٹھوں کو طاقت دے گا کبوتر میں جتنے بھی کمزوری ہے اس کمزوری کو اس نے دور کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس میں سے یہ نکال لیں نا تقریباً ایک چھوٹے چمچ کے برابر یہ دیکھ رہے ہیں اندازہ ہی ہوتا ہے تو جب آپ استعمال کرتے رہیں گے نا آپ کو اندازہ ان چیزوں کا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ چیزیں مکس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو بھی اندر اچھی طرح دانے دانے پر لگاؤں مکس کرتے جانے اور یہ مکس ہوتا جائے گا روٹی کی مقدار آپ نے کم رکھنی ہے روٹی سے پیٹ نہیں کبوتر کا بھرنا دانے سے پیٹ بھرنا اپنے کبوتر کا ایک دفعہ دانا ڈال لینے اس کے بعد یا پہلے چکناؤں ڈالیں دانا ڈالنے سے پہلے یا بعد میں ڈال لیں اس کے بعد تھوڑا سا پھر دانا ڈال لیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جب ہم اپنے کبوتروں کو چکناؤں استعمال کرواتے ہیں تو اس کے بعد خوشک دانا اپنے کبوتر کو لازمی دینا آتا ہے جتنا دانا آپ دیتے ہیں نا اتنے ہی دینا ہے آپ نے دانا ٹھیک ہو گیا جی پھر آپ نے یہ چکناؤں استعمال کر لینا ہے پہلے کر لینا ہے یا بعد میں کر لینا ہے اس کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن چکناؤں استعمال کرنے کے بعد یہ چکناؤں ہوتی ہے کبوتر کے مو کے اندر جمی ہوتی ہے کبوتر کے گلے کے اندر جمی ہوتی ہے جب ہم کبوتر کو سوکہ دانا نہیں ڈالتے اپنے کبوتر کو تو کبوتر فوراں جا کے پانی پیتا ہے پانی پیتا ہے تو وہ اس کا گلہ خراب ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ٹپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی میں نے یہ جناب ہم نے جانداری چکناؤں اپنے کبوتروں کا تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے اپنے کبوتروں کو استعمال کروانا ہے نومبر میں تو آپ کو جناب بہت زبردست ریزرڈ دیکھنے کو ملے گا یہی چیزیں استعمال کرنی ہے اس سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے کھیلوں میں جو چیز استعمال کی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آپ نے استعمال کر دی تو ک کھل کا کراس پیدا ہو جی گا تو ہم نے کراس اپنے کبوتر کا کھیل کا نہیں ڈالنا ٹھیک ہے جی یہ چیز آپ نے اپنے کبوتر کو نومبر کے پانی کے بعد یہ چکناؤں اپنے کبوتر کو نومبر میں لگانا ہے اور آپ کو زبردست ریزرڈ دیکھنا کو ملے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا ان کا بھی خیار رکھئے گا جو آپ کا خیار رکھتے ہیں اللہ حافظ